پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بزرگانِ محترم برادرینِ عزیز اور میری اسلامی بہنیں اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کی اس کائنات میں جو بھی چیز پیدا کی ہے اس چیز کی کامل یا ناقص ہونے کا مدار اس کی تخلیق کے مقصد پر رکھا ہے کہ جس مقصد کے لئے اس کو تخلیق کیا گیا ہے اس کی تخلیق کی جو غرض و غائط ہے اس غرض و غائط پر اس کے کامل یا ناقص ہونے کا مدار ہے اگر وہ چیز اپنے مقصد میں پوری استعمال ہو رہی ہے تو وہ کامل کہلاتی ہے اگر وہ اپنے مقصد میں پوری استعمال نہیں ہو رہی تو اس کو ناقص کہتے ہیں تو گوہ ہے کہ کمال اور نقص کا مدار اس چیز کی غرض و غائط اور مقصد پر ہے اگر وہ اپنے غرض و غائط کے مطابق چلتی نظر آتی ہے تو کامل کہلاتی ہے اگر اپنی غرض و غائط کے مطابق چلتی نظر نہیں آتی تو وہ ناقص کہلاتی ہے مصد گھوڑا ہے گھوڑے کا مقصد تیز رفتاری کے ساتھ سواری لے کر جانا ہے انسان اس لئے گھوڑے کو خریدتا ہے کہ تیز رفتاری کے ساتھ وہ اپنی منزل پر پہنچے لیکن اگر یہ گھوڑا اپنی تیز رفتاری کے ساتھ اپنے مالک کو منزل پر پہنچاتا ہے گویا کہ جس مقصد کی اس گھوڑے کو اس نے خریدا ہے اس غرض و غائط کو وہ کامل طریقے سے پورا کر رہا ہے تو ہم یہ کہیں کہ یہ گھوڑا اپنے مقصد تخلیق میں یا اپنی غرض و غائط میں پورا استعمال ہو رہا ہے لہذا وہ کامل ہے لیکن اگر وہ پورا استعمال نہیں ہوتا تو گویا کہ جس غرض و غائط کے لئے مالک نے گھوڑے کو خریدا تھا اس کے غرض و غائط پوری نہیں ہوتی تو ہم کہیں کہ یہ ناقص ہے گویا کہ اپنے مقصد اور غرض و غائط کے اندر پورا استعمال نہیں ہو رہا اسی طریقے سے کسی نے گائے خریدی ہے اس سے دودھ دھونا چاہتا ہے اب وہ گائے اگر دودھ دینے کے اندر استعمال ہو رہی ہے اور غرض و غائط کے مطابق اس کو دودھ ملتا ہے مالک کو ہم کہتے کہ یہ گائے اپنی غرض و غائط میں کامل ہے لیکن اگر وہ دودھ جو ہے اس مالک کو مہیا نہیں کرتی تو وہ گائے کہ اپنی غرض و غائط اور مقصد میں ناقص ہے اسی طریقے سے دنیا کی ہر چیز کا قیاس کرتے چلے جائیں کہ انسان نے جس مقصد کے لئے اس چیز کو لیا ہے جس غرض و غائط کے لئے گائے کہ اس چیز کو استعمال کر رہا ہے اگر وہ اپنے مقصد کے اندر پوری استعمال ہو رہی ہے تو ہم کہتے کہ یہ کامل ہے پورا پورا اس سے نفع حاصل ہو رہا ہے اور اگر وہ اپنے مقصد میں استعمال نہیں ہو رہی تو اس کو ناقص کہتے ہیں بالکل اسی طریقے سے انسان بھی دنیا کی ایک چیز ہے اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسان کو بھی کسی مقصد اور کسی غرض و غائط کے تحت بھیجا ہے اب دیکھیں گے کہ یہ انسان اس غرض و غائط اور مقصد میں کس قدر استعمال ہو رہا ہے اگر اپنے اس مقصد اور غرض و غائط کے اندر پورا استعمال ہو رہا ہے تو وہ کامل کہلاتا ہے اور اگر پورا استعمال نہیں ہو رہا تو اس کو ناقص کہتے ہیں اور انسان کی تخلیق کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں اس بات کو واضح کر دیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں اور انسانوں کی تخلیق محض اپنی عبادت کے لئے کی ہے تو گویا کہ اپنی عبادت کے لئے اس انسان کی تخلیق کی گئی ہے انسان کے تخلیق کا مقصد یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت ہے اب یہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کے اندر جس قدر استعمال ہوتا ہے جس قدر متعقض ہو کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتا ہے وہ اسی اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں کامل ہے اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کی عبادت پورے طور پر ادا نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نظر میں ناقص ہے لہٰذا اس لئے انسانوں کے اندر درجہ بندی ہے بعض وہ انسان ہیں جو نبوت کے مقام پر فائز ہیں وہ انبیاء اکرام علیہ السلام ہے تو گوہ ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامل استعمال ہوتے ہیں گوہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کر دیتے ہیں اس کے بعد صدیقین کا مقام ہے صدیقین اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اسے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ کے نظری کمال درجہ رکھتے ہیں ان کے بعد شہدہ ہیں پھر صالعین ہیں اولیے کاملین ہیں تو گوہ ہے کہ یہ درجہ بندی انسانوں کے اللہ تعالیٰ کے نظری قائم ہوتی چلی جاتی ہے کہ اس میں کون کس مقصد میں کس درجہ میں استعمال ہوتا ہے اگر کمال درجہ کے اندر استعمال ہو رہا ہے اور کمال درجہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے کامل ہے چہانچہ اب انسانوں پر نظر ڈالتے ہیں تو ان تمام انسانوں پر ایک شخصیت ایسی ہے کہ جو عبادت کے انتہائی کمال کو پہنچی ہوئی ہے یہاں تک کہ عبادت کا نکتہ کمال پیچھے رہ جاتا ہے اور اس شخصیت کی عبادت اس سے بھی اروج کر جاتی ہے اور وہ شخصیت سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ آحمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی ہے کہ آپ عبادت کی اتنے عالی مقام پر فائز ہوئے ہیں کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ جو معبود برحق ہے وہ پکار اٹھتا ہے کیا آپ اپنی جان کو حلکان کر لیں گے اپنے آپ کو حلاک کر بیٹھیں گے اس غم اور دکھ میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اس لئے کر راتوں کی آپ کی عبادت ایسی کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا ہے ورم آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو معبود برحق ہے ان کو آپ کی اس عبادت اور اس مشقت اور جہد پر ترس آ جاتا ہے تو گویا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس عابد برحق کو کہتے ہیں کہ نہیں آپ اپنے آپ کو ذرا سنبھا دیئے اتنا غم اٹھا رہے اس بات پر کی یہ جنت میں جانے والے بن جائیں یہ جہنم اور شرک سے بچ جائیں تو گویا ہے کہ آپ نے عبادت کا ایسا حق ادا کیا کہ کمال عبادت کے نکتے انتہا سے بھی آگے نکل گئے ہیں تو گویا ہے کہ انسانیت کے اندر جب دیکھتے ہیں تو سب سے کمال عبادت سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سامنے آتی ہے لہذا آپ کا یہ مقام جو عبدیت کا ہے یعنی عبادت کے نتیجے میں جو آپ کو عبدیت حاصل ہے یہ عبدیت کا جو کمال ہے یہ ایسا وصف کمال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے کسی بھی اونچے کمال کو ذکر کیا تو وہاں عبدیت کے وصف کو ذکر کیا چنانچہ جب عصر اور میراج کا واقعہ پیش آتا ہے جو آپ کا بہت اونچا کمال ہے کہ ایسا کمال کسی اور نبی کو بھی حاصل نہیں ہوا تو وہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی عبدیت کے کمال کو ذکر کرتے ہیں کہ سبحان اللہ اسرا بھی عبدی ہی پا کے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو تو وہ عبد کا لفظ ذکر فرمایا کیونکہ عبد عبادت سے ہے اور عبادت کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایسا تظلل اور ایسا ایجز اور انکساری اختیار کرنا کی انکساری کی انتیاہ ہو جائے تظلل اختیار کرنا یعنی ذلت اختیار کرنا اللہ کے لئے اللہ کے سامنے اور ایسی ظاہری اس کی حصی صورت ایسی بن جائے کہ انسان یہ سر جو ماتھا اٹھاوا ہے اس کو اتنا ہی نیچہ کر دیتا ہے کہ انسان اپنے پاؤں کے برابر کر دیتا ہے سجدے میں گرتا ہے تو اس کا اٹھاوا ماتھا اس کے نیچے کے پاؤں کے برابر ہو جاتا ہے ایسا تظلل اختیار کرتا یہ عبادت کیونکہ عبادت تابت سے ہے اور تابت کو معنی تظلل تو یہ زلت جو اختیار کی ہے یہ اللہ کے لیے اختیار کی ہے اللہ کی عبادت کے اور اس خضو کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھکنے کو عبادت کہتے ہیں تو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت تک ایسا قدا کیا کہ آپ کا وصف خاص جو وہ عبدیت بن گیا اور اللہ تعالیٰ نے کمال کے مقام پہ آپ کے عبدیت کے وصف کو ہی ذکر کیا کہ پاک کے وزاد جو لے گی اپنے بندے کو جبکہ بظاہر یہ بلندی کا سفر ہے اس سے مراج کا بلندی کا سفر ہے اور وہ ایسا سفر ہے کہ گویا کہ وہ ملائکہ مقربین کو بھی حاصل نہیں جبرالیمین جیسا فرشتہ بھی صدرت المنتحہ پہ آکے ٹھائر جاتا ہے اس سے آگے جانے کتاب نہیں ہے لیکن سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی آگے عروج کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا وصف کون سے ذکر کر رہے ہیں عبدیت زہر ہے کہ عبدیت جب تظلل جھکتا ہے بندہ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے لئے جھکتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دیتے ہیں تو عبدیت تو عبدیت عبادت تو عبادت انسان کا مقصد تخلیق تو جو اپنے اس مقصد تخلیق میں جس درجے میں بھی کامل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نظیق کمال درجے پر فائز ہے اور جس درجے میں وہ ناقص ہے گوئے کہ اللہ تعالیٰ کے نظیق وہ نقص میں ہیں